موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم ناظرین اگرامی گزشتہ اپیسوڈ میں ہم مجالی سے ذکر کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کر رہے تھے کہ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں فرشتے اللہ کے ذکر کی مجلس تلاش کرتے ہیں اور جہاں کہیں پاتے ہیں اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں چنانچہ اس سے ثابت ہوا کہ ذکر کی مجالس فرشتوں کی ملائکہ کی مجلسیں ہیں اور لغویات کی جو مجلسیں ہیں وہ مجلسیں جس میں باطل باتیں ہوں غیبتیں چغلیاں اور دنیا داری کی باتیں ہوں یہ شیعتین کی مجلسیں ہیں ہر مجلس اپنی شکل و صورت اور اپنے عمل کے اعتبار سے یہ نسبت رکھے گی جس میں جتنی نیکی اور نیکی میں اللہ کے ذکر کی جتنی بات ہوگی اتنا اس مجلس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرشتوں والی مجلس ہے اور دوسری چیز کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ حقیقت میں فرشتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں آپ نے بار بار قرآن و حدیث میں یہ بات سنی ہے پڑھی ہے کہ فرشتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں یہ ان کا مسلسل عمل ہے جس میں وہ رکتے نہیں ہیں تھکتے نہیں ہیں اب اگر کوئی شخص مسلسل اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی یاد کو بسائے رکھتا ہے اور زبان پر بھی اسی کے مطابق قلمات اس کے جاری ہوتے ہیں تو گویا اپنی وہ شکل و صورت میں فرشتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے یہی معاملہ مجلسوں کا بھی ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے جس مجلس میں نیکی اور شریعت کی جتنی زیادہ بات ہوگی اتنا وہ فرشتوں کی مشابہت اختیار کرے گی فرشتوں کی مجلس کے جیسی ہوتی جائے گی اور جس مجلس میں جتنا لہو لعب ہسی مزاق اور ایسی باتیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کو غافل بنائیں اور نسیان اور دین کو پسپشت ڈالنے کا سبب بنیں تو یہ مجالی سے شیعتین کہلانے والی ہیں اور ہر مجلس اپنی ظاہری شکل صورت کے اعتبار سے نسبت رکھے گی اور جس کی جو مناسبت ہے ظاہری شکل صورت میں وہ اسی کی طرف پھیرا جائے گا لہذا یہ ہمارا اور آپ کا اختیار ہے کہ ہم اپنی مجلس کو کیسی مجلس بنانا چاہتے ہیں فرشتوں کی مجلس یا شیعتین کی مجلس چنانچہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والا ہے اس کا نہ صرف یہ کہ وہ فرشتوں کی مجلس والا بن جاتا ہے بلکہ ایسے شخص کی مجلس میں شریک ہونے والا اس کا جلیس اور ہمنشین بھی اس کی برکت پاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے اینام کا مستحق بنتا ہے برخلاف اس کے جو غافل ہے اور لغویات کو اختیار کرنے والا ہے بیکار کے کام کرنے والا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مجلس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں موبائل میں ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ ان کے دین میں دنیا میں اور آخرت میں فائدہ مند نہیں ہے بلکہ دین اور دنیا اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے ان کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اور گھنٹوں ہمارا نوجوان طبقہ اس قسم کے کاموں میں مشغور رہتا ہے اب آپ اگر موبائل دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لگ رہے کہ آپ تنہا ہے نہیں آپ موبائل کی ہمنشینی اختیار کر رہے ہیں اور اس کی گندی چیزیں اگر دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور اس میں اپنے ذہن و دماغ کو اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں کو لگا رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے بہت قیمتی وقت اور صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں اور ایسے لہو لائب کی چیزوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے نہ صرف آپ جو ہے بدبختی کا اور محرومی کا شکار ہوتے ہیں اگر اس قسم کی مجلس میں آپ کا کوئی دوسرا ہمنشین ہوگا تو وہ بھی ایسی لغویات اور باطل کاموں کی وجہ سے نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا اسی طریقے سے ذکر کی جو مجلسیں ہیں وہ بندے کو قیامت کے دن حسرت اور ندامت سے محفوظ رکھیں گی جب آپ نے اپنا وقت ایسی مجلسوں میں لگایا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین شریعت قرآن کی باتیں ہو رہی ہے اللہ کا ذکر اس کی عظمت و قبریائی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ مجلسیں عجر و ثواب کا باعث ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس پر انام اور عجر و ثواب حاصل ہوگا برخلاف اس کے جو شخص لہو العیب کی غفلت کی اور گناہوں کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے تو ایسی مجلسیں اس کے شریک ہونے والوں کے لئے قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث ہوگی حضرت امام ابودعود رحمہ اللہ نے حسن سنت کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قعدم قدم لم يذکر اللہ تعالیٰ فی جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ نہیں کیا تو یہ چیز اللہ کی جانب سے اس کے لئے حسرت اور افسوس کا باعث ہوگی محرومی کا باعث ہوگی اور کوئی شخص اگر اس طرح سے آرام کرتا ہے لیٹتا ہے جس میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں کیا تو یہ اللہ کی جانب سے اس کے لئے یہ اس کا لیٹنا سونا اور آرام کرنا اس کے لئے نقصان کا باعث ہوگا یہاں تشریح کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے نقصن و طبعتن و حسرتن یہ اس کے لئے نقصان حسرت اور افسوس کی بات ہوگی اسی طریقے سے ذکر کی مجلس کے شرف کا ایک حصہ یہ ہے اس کا یہ مقام بلند رتبہ ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا اتنا عالی مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مجلسوں کو ذکر کر کے فرشتوں میں فخر کا مباہات کا تذکرہ فرماتا ہے فرشتوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ مجالی سے ذکر میں ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کر کے فخر کا اظہار کرتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ایک حلقے کی طرف نکلے ان سے سوال کیا ماں اجلسکم تم کو یہاں کس چیز نے بٹھایا ہے کیوں تم یہاں جمع ہو کر بیٹھے ہوئے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس لئے بیٹھے ہیں جلسنا نہ ذکر اللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے ہیں حتی معویہ نے پوچھا آلہ ہو ماں اجلسکم اللہ ذاک کہ میں اللہ کا حوالہ دیتا ہوں کیا تم کو اسی چیز نے صرف اسی مقصد نے یہاں بٹھا رکھا ہے تو لوگوں نے کہا واللہ ماں اجلسنا اللہ ذاک ہاں اللہ کی قسم ہمیں اس کام کے علاوہ کسی اور مقصد نے نہیں بٹھایا بس اسی کے لئے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سنو میں نے جو اللہ کا حوالہ دیا اللہ کی قسم کھائی تو اس لئے نہیں کہ میں تم پر کچھ تحمت لگا رہا ہوں الزام لگا رہا ہوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے زیادہ کم حدیث بیان کرنے والا شاید کوئی نہ ہو یہ ان کا ایک توازوں کا انداز تھا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے حلقے میں جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام وہاں نکلے پہنچے آپ نے ان سے یہی سوال کیا کہ تم کو کس چیز نے بٹھایا انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہوئے اسلام کی ہدایت دی اور یہ زبردست احسان ہم پر کیا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تم کو اللہ کا حوالہ دیتا ہوں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا اسی مقصد نے تم کو یہاں بٹھایا ہے صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم ہمیں صرف اسی چیز نے بٹھا رکھا ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے ہمارے اکٹھا ہونے کا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما انی لم استحلف کم تحمت لکم کہ میں نے جو تم سے قسم کا مطالبہ کیا یا اللہ کا حوالہ دیا تو اس لئے نہیں کہ میں تم پر کوئی تحمت لگا رہا ہوں بلکہ لیکن نہو اتانی جبریل حضرت جبریل میرے پاس تشریف لائے اور اور مجھے اس بات کی اطلاع دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے ذریعے سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فخر اور مباہات کرنا یہ اللہ کے نزدیک ذکر کی شرف اور منزلے اور مقام و مرتبے کی دلیل ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا پسند فرماتا ہے اور دوسرے عامال کے مقابل اللہ کے ذکر کی کتنی حیثیت ہے اسی طریقے سے ذکر کی مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سکینت کے نازل ہونے اور اللہ کی رحمت کے ذریعے سے اہلِ ذکر کو ڈھاپ لینے اور فرشتوں کے گھر لینے کا سبب ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو مسلم الاغر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی روایت ہے کہ میں حضرت ابو حریرہ اور ابو سعید خضری رضی اللہ عنہما پر گواہی دیتا ہوں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دی وہ آپ نے فرمایا کہ کہ کوئی بھی قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے یعنی اس مجلس کے لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اکٹھا ہوتے ہیں تو نتیجے کے طور پر فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے ان پر سایہ کر دیتی ہے اور اللہ کی جانب سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے درمیان اس کا ان مجلس والوں کا ذکر کرتا ہے تذکرہ فرماتا ہے جو اللہ کے قریب ہیں یعنی مقرب فرشتے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اسی طرح ذکر کی مجالس کا ایک آخری فائدہ اور بہت اہم فائدہ انہوں نے بیان کیا وہ یہ کہ ذکر کی مجلسوں میں شرکت یہ آدمی کے لیے زبان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اسے ایک شخص جب اللہ کے ذکر کی مجلس میں شریک ہوتا ہے تو وہ غیبت سے شغلی سے جھوٹ باتیں کہنے سے بے حیائی کی اور گندی باتوں کو کہنے سے باطل باتوں کو کہنے سے اپنی زبان کو گویا محفوظ کر لیتا ہے اس طریقے سے زبان ہر موقع پر جو لاپروہی کے ساتھ انسان کے نامہ عمال میں برائیوں کو سمیٹنے کا ذریعہ بنتی ہے اگر یہی انسان یہی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے یا ذکر کی مجلسوں میں شریک ہو جائے تو ان گناہوں سے اور بچ جائے گی اور اپنی زبان کی حفاظت کرے گی کیونکہ انسان جو بھی ہو وہ یقینی بات ہے کہ جب زبان ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کلام کرے گا اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی بات نہ کرے اللہ کے احکامات کا اس کی شریعت کا اور اس کی خیر کا تذکرہ اپنی زبان سے نہ کرے تو نتیجے کے طور پر وہ بات کرے گا تو ایسی چیزوں کی بات کرے گا جو اس کی زید ہے یعنی حرام باتوں کو اپنی زبان پر عادی بنا لے جہاں اس کو موقع ملے سو کے اٹھتا ہے مستر پہ جاتا ہے گھر سے نکلتا ہے کھانا کھانا شروع کرتا ہے دوستوں کی مجلس میں جاتا ہے کوئی پسندیدہ چیز دیکھ رہا ہے نہ پسندیدہ چیز دیکھ رہا ہے ہر موقع پر جو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا عادی بنا لے گا جس کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہوگی تو اس کی زبان باطل سے لغو بات سے غیبت اور چغلی کی قباحتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گی اور جس شخص کی زبان اللہ کے ذکر سے خوشک ہوگی تو وہ ہر وہ بات کرے گا بکل باطل ہر جو باطل بات ہوگی لغو بات ہوگی فہش اور گندی بات ہوگی وہ اپنی زبان سے نکال لے گا آج کے معاشرے اور سماج میں ہم اس کا مشاہدہ اپنے گرد و پیش میں خود اپنے آپ میں کر سکتے ہیں کہ ہم روزانہ کتنی باتیں کرتے ہیں جب ہم بستر پر جائیں حضرت عبداللہ بن محسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل تھا اور وہ تلقین کرتے تھے کہ جب آپ رات میں سونے کے لئے اپنے بستر پر جاؤ تو یہ جائزہ لو محاسبہ کرو کہ آج کے دین بھر میں آپ نے کتنے کاموں کو اپنے خیر کے لئے استعمال کیا نیکیوں میں صرف کیا اور کتنے کام ایسے کیے جو آپ کے لئے نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہو سکتے ہیں ناظرین کرام کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کا جائزہ لے اپنی مجلسوں پر نگاہ ڈالے کہ ہماری مجلسیں کس قدر اللہ کے ذکر سے آباد ہوتی ہیں اور کتنی ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں ہم لغو باتیں کرتے ہیں جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا پھر ہم ایسی چیزوں کو بیان کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے ہم یہ چیز اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج مرد ہوں خواتین ہوں ان کی مجلسوں میں غیبت کا مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی عزتوں کا اس طرح سے تذکرہ کرنا جسے قرآن مجید نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تابیر کیا ہے اس تشبیح دی ہے یہ بالکل عام سی بات ہو چکی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائیوں کی اور گھروں کی مجلسوں میں شریک ہو کر اپنے آپ کو غیبت چغلی لغو اور گندی باتوں سے بچانا چاہے تو بھی نہیں بچا سکتا اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو دوست اہباب کو ذکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا احساس دلائیں انہیں اس کی جانکاری دےویں ذکر کی اہمیت و فضیلت کو بیان کریں اور بتائیں کہ جس وقت میں آپ ایک جملہ کہتے ہیں جس کا آپ کو دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں اسی وقت میں اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یا اس جیسے وہ کلمات اور مختلف اوقات کی دعائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اگر اسے آپ اختیار کرتے ہیں تو وہی وقت آپ کے لیے کتنا زیادہ فائدے مند ہوگا دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی یہ آپ کے دل کو اتمنان دلانے والا ہوگا یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلنے والا ہوگا یہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہوگا یہ فرشتوں کی دعاوں کا آپ کو مستحق بنائے گا یہ مشکلات کو آپ کے لیے آسان کرنے والا ہوگا اس کے برخلاف اگر آپ اسی وقت میں لغو بات کر رہے ہیں غیبت و چغلی کر رہے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ان سارے ذکر کے فائدوں سے آپ اپنے آپ کو محروم بنا رہے ہیں بلکہ ساتھی ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مولے لے رہے ہیں اور یہ اوقات جو زندگی میں آپ کو سب سے قیمتی دولت کے طور پر اللہ نے عطا فرمائے ہیں یہ اوقات آپ کے ضائع ہو رہے ہیں بلکہ آپ کو نقصان سے دوشار کر رہے ہیں آپ کے ایمان میں کمی کا بائز بن رہے ہیں ہمیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعا کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے اوقات کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے معمور کریں اپنے زیادہ سے زیادہ اوقات کو اور زبان کو جب حرکت دےویں تو ان اوقات اور ان زبان کی حرکتوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں صرف کریں اور اپنی مجلسوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کے شکر سے اور اس کی اچھی عبادت سے اپنی مجلسوں کو آباد بنائیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ ہمیں غفلت سے اور ایسی مجلسوں سے جسم اللہ العب غیبت و چغلی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اس سے پروردگار ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے وہی ایسی ذات ہے جس سے ہر معاملے میں خیر طلب کیا جا سکتا ہے اور وہی اکیلا ایسا ہے جس سے ہم مدد طلب کر سکتے ہیں اس کے شوہ کسی کی طاقت اور قوت نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی چاہتے ہیں صاحب کتاب نے اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا سب سے افضل عمل اور سب سے زیادہ پاکیزہ کام ہے اللہ کے نزدیک اور دیگر عبادات کے مقابلے میں اس کی ایک اہمیت ہے پھر ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا عنوان قائم کیا کہ اللہ کے ذکر کی کسرت کی بڑی فضیلت ہے اس کا عجر و ثواب بے پناہ ہے اس کے بعد ایک عنوان قائم کیا کہ ذکر کی فضیلت پر دلالت کرنے والی دلیلیں مختلف قسموں کی قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں قرآن نے ذکر کی طرف ترغیب اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس کا شوق دلانے کے لیے مختلف اسلوب اور انداز اختیار کیے ہیں اس کو بیان کیا مختلف حوالوں سے اور مثالوں کے ذریعے سے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتنے کی مضمت اور پھر ذکر کرنے کے آداب کیا کیا ہیں کن چیزوں کو اختیار کرنے سے ذکر کے درجات فضیلت اور عجر ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی قبولیت کے امکانات زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ بیان کیا کہ سب سے بہتر ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے پھر قرآن مجید سے متعلق کہ یہ رمضان المبارک میں نازل ہوا رمضان اور قرآن کی ایک خاص حیثیت اور تعلق ہے رمضان میں خصوصی طور سے قرآن کی تلاوت کیا ہے اس زمن میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ قرآن مجید کی تلاوت اور قیرت جو ہے وہ عام ذکر سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے عام ذکر دعا سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اسی طرح نماز جو ہے وہ قرآن کی تلاوت اور دیگر آمال کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتی ہے لیکن عمومی طور سے ذکر کو جو سب سے افضل کہا گیا تو اس کی کئی حیثیتیں ہیں کہ تمام عامال اور نیکیوں کا اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد کو بلند کیا جائے حج کے تعلق سے روایتیں نکل کی کہ حج میں جتنے بھی عامال ارکان اور مناسق ہیں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے مشروع اس لیے کیا کہ اس میں اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے اسی زیمنہ میں یہ تذکیرہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص مختلف عبادتوں میں مشغول ہے کئی لوگ روزے سے ہیں مثال کے طور پر تو روزہ اس کا زیادہ عجر و ثواب والا اور فضیلت والا ہوگا جو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے چنان سے ذکرِ الٰہی کے ذریعے سے دوسری عبادات جتنی زیادہ ذکرِ الٰہی ہوگا عبادات کا درجہ نیکی اور مقام اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا اس کے بعد صاحبِ کتاب نے قرآن کے کچھ آداب اور اس کے احکام بیان کیے قرآن مجید کی جو تلاوت اور قرط کی جاتی ہے اس میں مطلوب یہ ہے کہ انسان اس کے معنی اور مطلب کو سمجھے اور اس پر عمل کرے قرآن کے حاملین عام طور سے جو حفاظِ کرام ہیں اور عام مسلمانوں جو اس کی قرط اور تلاوت کرتے ہیں ان کے کچھ آداب کا تذکرہ کیا پھر اس زمین میں یہ بتایا کہ اگرچہ قرآن سب کا سب پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے لیکن اس میں بعض صورتوں اور بعض آیتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسری صورتوں اور آیتوں کے مقابلے میں فضیلت بکشی آیت القرصی مہو ازتائن اور بعض آیات اور صورتوں کی فضیلت پر انہوں نے بحث کی پھر وسطیت اہل قرآن قرآن کے ماننے والوں کی وسطیت اور اعتدال پسندی کا تذکرہ کیا اور پھر یہ ذکر کیا کہ مجرد قرآن ایک زیادہ فضیلت کا حامل عمل ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کریں یہاں ایک ذابطے کا بھی تذکرہ کیا کہ مختلف عوقات میں بعض عبادت دوسری عبادات کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی ہو سکتی ہیں عام حالات میں جیسے ذکر کو سب سے افضل کہا گیا لیکن کچھ حالتیں ایسی ہو سکتی ہیں جیسے دعا سے افضل ذکر ہے ذکر سے افضل قرآن ہے قرآن سے افضل نماز ہے جو فرض عبادات ہیں وہ اپنے عوقات میں زیادہ فضیلت کی حامل ہے اسی طرح بعض حالات ایسے ہو سکتے ہیں جیسے رکو کی حالت رکو میں تسبیح اور تحمید بیان کرنا یہ قرآن کی قرآن سے زیادہ افضل ہے بعض مرتبہ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کہ اذکار اور اوراد متعین ہیں تو اس مقام پر وہ عمل کرنا جو شریعت نے بتایا ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس اعتبار سے بعض مقامات بعض حالات اور انسان کی بعض قیفیات جیسے ایک گنہگار ہے اس کو جب اپنا گناہ یاد آ جائے تو اس وقت تو اس کے لئے توبہ و استغفار کرنا سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہوگا اس زمن میں انہوں نے ایک منوان قائم کیا کہ علم کے حاصل کرنے کی فضیلت حصول علم کا خاص طور سے دینی علم کا حصول بھی عبادت ہے اللہ کا ذکر ہے اور اس کی فضیلت عام ذکر کے مقابلے میں زیادہ ہے اسے انہوں نے دلائل کی روشنی میں بیان کیا پھر انہوں نے دل کی عبادت جو ذکر کی شکل میں کی جاتی ہے اس کے ارکان کا اور دوسری عبادات کے ارکان کا ذکر کیا پھر خاص طور سے ایک بحث چھڑی کہ اللہ کے اسماع و صفات کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کیا جائے اللہ کے اسماع و صفات سے متعلق کچھ ایسی بحثیں ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم علم ہونا اور جانکاری حاصل ہونا بہت ضروری ہے اللہ کے اسماع کے ذریعے سے کچھ لوگ ہمارے یہاں اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کے ایک نام کا صرف ذکر کرتے ہیں اللہ 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 الحق یہ اللہ قرآن سے اور حدیث سے اور شریعت سے ثابت نہیں ہے لہٰذا ایسے اذکار سے آدمی کو گریز کرنا چاہیے جس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ نہیں ہے قرآن و حدیث میں ایسے ہی جملوں ایسے ہی الفاظ اور اوراد کے ذریعے سے ذکر منقول ہے جو پورا کا پورا جملہ اور پورا کا پورا معنی دیتے ہیں جیسے الحمدللہ اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے یہ ایک پورا معنی ہے اگر ایک آدمی صرف الحق الحق یا اللہ اللہ کہتا ہے تو اس سے جو ہے پورا معنی ادھا نہیں ہوتا لہذا اللہ تبارہ و تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات سے متعلق اذکار کی جو تفصیلات ہیں وہ انہوں نے مختلف اناوین کے تحت بیان کی ہے اس میں عظم پر بحث کی ہے اللہ کے اسماء کے وسیلے کا تذکرہ کیا ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے پھر اس کے بعد اسماء حسنہ کے فضیلت اور پھر اس جمعے میں بعض جو کلمات جیسے کلمہ توہید لا الہ الا اللہ ہے کلمہ شکر الحمدللہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ہے ان کی فضیلتوں پر بحث کی اس کے بعد صاحب کتاب نے دعا کی فضیلت دعا کی عظمت اس کا عبادت ہونا اس سلسلے میں شرعیت کے بعض احکام آداب اور شروط کہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں اس کے لیے زیادہ بہتر اوقات کون سے ہیں کن چیزوں کے ذریعے سے کن چیزوں کی وجل سے دعائیں قبول نہیں ہوتی جیسے رشتوں کا کاٹنا اور ظلم کرنا یا دعاوں میں جلدبازی کرنا کہ میں دعا کر رہا ہوں اور قبول نہیں ہوتی ان احکامات کا تذکرہ کیا اور پھر اس سے متعلق بعض مفید باتوں کو آداب دعا کے تعلق سے تذکرہ کیا ہے اور اس کی تفصیلات بیان کی ہے ہم چاہتے تھے کہ ان تفصیلات کو بھی اس سلسلے میں داخل کریں لیکن تیوالت کے خوف سے مناسب یہ معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا صرف ہم نے سرسری تذکرہ کیا ہے اور اب ہم اگلے اپیسوڈ سے انشاءاللہ صبح و شام کے اذکار سے متعلق گفتگو کریں گے اگر ضرورت محسوس ہوئی اور ناظرینی کرام کی طرف سے یہ محسوس ہوا کہ دلچسپے اور شوق پایا جاتا ہے تو ہم یہ جو تفصیلات ہم فی الحال نظر انداز کر رہے ہیں ان پر بھی گفتگو کریں گے اور ان تفصیلات کو انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والوں کے گروہ میں شامل فرمائیں اور غافلین میں سے شامل نہ کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں